موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو قدرت اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ ضرورت مند کو نہیں دیتی حقدار کو دیتی ہے اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کھیت میں جا کر یہ کہے کہ مجھے اس میں سے فصل دے دو تو وہ کھیت یہ سوچے گا کیسا آدمی ہے یہ نیڈ لے کر آیا ہے سیڈ لے کر نہیں آیا یہ حقدار نہیں ہے کھیتی کا اس کو کبھی کھیتی نہیں ملے گی ہاں اگر وہ بیج لے آیا اور انہیں بو دے اور پھر کہے مجھے کھیتی دے دو تو بیج یہ سوچے گا کیسا آدمی ہے کہ پانی لے کر نہیں آیا صرف ضرورت لے کر آیا ہے تو جب آپ پانی بھی لے کر جائیں گے روز اٹھیں گے اپنے اصولوں پر کاربند رہیں گے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے تو جس روز آپ کھیتی کے لیے جائیں گے آپ کو لہلہاتہ کھیت ملے گا اس کی وجہ یہ کہ آج آپ حقدار ہیں اس کے کہ آپ نے وہ سب کیا جو آپ کو اس چیز کا حقدار بناتا ہے کہ آپ کو کھیتی ملے اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی میں ضرورت مند بننے سے پہلے یا ضرورت مند بننے کی بجائے خود کو حقدار بنائیں اور حقدار آپ ایسے بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے اپنے تمام دیئے جلا کے رکھیں ان میں تیل ڈال کے رکھیں پھر روشنی کی دعا کریں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو فلم ڈریکٹر صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں پیسے تھے میں لہا دیتے نے لیکن ایک گل یاد رکھیں تو اس گلدہ حقدار بننا ہے پہلے تے اے سمجھ لو اور میں آگا ماجد ہوں دوسری گل اے سمجھ لے کہ تُو صحیح پروڈیوسر میں پہ تیسری گل اے سمجھ لے کہ میں صحیح آلا ڈریکٹر پہ تیسری گل اے سمجھ لے کہ تیرے ہاتھ چھے کہ تُو آئندہ کام کرنا ہے پنجبی گل اے سمجھا دے میں نے بڑھایا کے ہوں بڑے دن ہوگئے سے میں کسی نیو گلہ نہیں سنائیا دانی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہیں ہمارے پیارے دوست بس حارون صاحب ہم نے یہ ارادہ کیا کہ بہت عرصے سے فلم ڈریکٹر پہ کوئی اچھی فلم بنانی پا رہے تھے ٹھیک ہے ہم نے کہا آج ایک رہرس کرتے ہیں ایک فلم ہے جس میں ایک شرابی لڑکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے والد صاحب جو ہے وہ اس کو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کرنے دے رہے اچھا یہ مجھے کچھ کچھ لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک فلم آئی تھی شرابی فلم اچھا ایک گالے گیجے یہ ہو جے فنکارہ دینال فلم آگا ماجد نہیں نہ بنا سکیا ہم بنا تو سے بھی نہیں گلتے ہیں صحیح پر میں تھے بی منٹ دا شگل ہی لانا ہے باپ کون بن رہا ہے باپ آئے فوراں حاضر ہو اسلام علیکم باہلیکم لاو جی شروع جی فلم بلیک نوائیڈ ہے اچھا ایسے کریکٹرز کو لگتا ہے یار کیمری جس صفائی ہندی نہیں پرانی فلم میں تو یہ رول پران صاحب نے کیا ہے بلکر سر ایک بہت پران کر رہے ہیں وہ لاہور سے تھے آپ کو پتا ہے نا دسو وہ لاہوریے تھے اور بڑے زبردست لاہوریے تھے اور وہ بہت شاندار ایکٹر تھے ان کی اردو بہت اچھی تھی آپ کی بھی اچھی ہے نہیں اردو کی تھی وہ لینہ وہ غرورت پوی اچھا چلیں آپ یہ کہہ کر دکھائیں نا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس گھر میں کوئی انسان اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا ہمارے ہوتے ہوئے اس گھر میں کوئی انسان اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا اور ہمارے ہوتے ہوئے اس گھر میں کوئی صاف ستھرا نہیں گھوم سکتا اور ہمارے ہوتے ہوئے کوئی صاف ستھرا گھوم کے دکھائے سر ایک اڑی گالکو آیا سلام علیکم جی والک والک سوری سر میں لیٹ ہو گیا نہیں نہیں آپ سے یہ ٹائم پہ میں جلدی آ گیا ہوں گا دانش صاحب آپ چاہتے تو آپ اسسٹنٹ مجھے بھی رکھ سکتے تھے میں نے ایسا چاہا ہی نہیں اچھا دانش صاحب ایک اسسٹنٹ رکھا جی اگر اس کو اسسٹنٹ نہ رکھتا تو اس سے ایکٹنگ کروانی پڑتا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مینہ کون بنی ہے امانت مینہ کو بلاؤ او میرے سجنہ لو میں آگئی واہ واچھا مینہ کمہاری رکھیں ہیں اس میں ملائکہ اس فلم میں آپ پر رول یہ ہے کہ آپ آئیں گی بات کیے بغیر چلی جائیں گی آپ آئیں گی وکی کچھ بولے گا اور آپ چلی جائیں گی دانش بابو جیسے آپ کہیں گے میں وہ ہی کروں گی چلی جاؤں گی بہت دور چلی جاؤں گی بھئی دور جانے کا وہ کہہ نہیں رہے آپ کو کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا حارون بابو اگر آئی ہوں تو چلی جاؤں گی یہ سر درمیان میں لیکن پروپر نہیں کر رہی اچھا وکی بابو کون بنے میں سلیم بھائی آجائیں آپ چلو سین بک جائے دا بہجی دا ہم دا اک پاس ہے سر پہلے سلیم صاحب کے لئے تالیاں یہاں پہ بلائے ہیں ٹائم پہ آگئے ہیں وکی بابو آپ نے ٹائم پہ آتے ہیں مجھے ہو تو دانش جیسی ورنہ نہ ہوں آرے باہ جلدی سے مجھے وہ ڈائلک دے میں مجھے لگے کہہ رہے ہیں جلدی دیالوگ دے میں بے جاؤں سلیم صاحب آپ وکی بابو بنے وکی بابو ہم اچھا پیندہ پوندہ میں اپنی لے اوڑی جو تسی دے مارا جو وکی بابو ہے نا وہ کولڈرنگ کا نشاگر کولڈرنگ آڑا لاب لو مین جے پیندہ لائکہ بیٹ جائیں مجھ پوریاں کہاں بیٹنے دیتی ہیں دانش بابو یہ ایکزیٹ لے پانمینڈ بے جا یہ میری مینہ ہے دی ہے یہ آپ کی مینہ ہے میں یہ ایکس رے اگس رہے کرو لے ہم لوگ کہتے ہیں میں شرابی ہوں تم نے بھی شاید یہی سوچ لیا واہ واہ میں شغل لگا ہے شغل ہاں فیلم نہیں پڑھونی شوارتو ہی روانہ شغل لارے میں ڈھائی سال سے شغل لگوارا رہا ہوں وہ نہیں یار سار ایک اس طرح سٹوری چلنے گا ایک اس طرح سٹوری چلنے ہی ہیں آہ میرے ابو آہ وہ تا کدھی پنجابی بولے ہی نہیں وکی تم ادھر آؤ اب اب سے تم وکی ہو یہ والد ہے یہ والد ہے آپ کے سار ہون پیو دے سامنے کدہوں شرافدہ ذکر کرو گا پیو دوب کے نہ مار جاوے پیو آپ ذکر کرے گا وہ تے کرے گا ہی نہیں ادھر آئے آپ ادھر آئے اور ان کیسی کیسی مجبوریاں اور کیسے کیسے باپ بنانے پر باتوں میں وقت نہ زائے کرو وکی ہی دے راؤ یہاں پہ کھڑے ہو یار آپ پہر سے بلا رہے ہیں وکی کو وکی کو ڈریکٹر باپ ہوتا ہے کس کا اس کا آپ ہیں اس وقت وکی صاحب کے والد آپ یہاں پہ آجیں اچھا تو تم اس کے باپ ہو جی جی اور تم نے اس کو مینہ سے شادی نہیں کرنے دینی اچھا تو سی صرف باپ جاو اسے سینوں ان لگا ہے چلے ٹھیک ہے اچھا تم نے اس کو بتانا ہے کہ یہ مجسمہ دو لاکھ کا ہے یہ فرانسا ہے مجسمہ بارہ لاکھ کا ہے سر دس لاکھ کا کلین تو آپ بھول گئے ہاں دس لاکھ کا کلین پھول گئے ہاں دس لاکھ کا کلین پھول گئے میرے سامنے تسی پانسودہ لے آئے تو بندے گوڑوں میں مخمل میں ہیرے جڑنے کا عادی ہوں ٹارٹ کا پیوند لگانے کا عادی نہیں ہوں شاہ تسی نہ انجی کرو میری عادی پیمنٹ کٹ لے آہا ڈائلہ کا میرے کو نہیں میں جو یاد رہتا نا وہ بولو لو سر ٹائمز آیا نا کریے شوٹنگ پیسے پہ رہے تھے دیکھئے تھے توں کر رہے ہیں سایا ایکشن جی وکی بیٹا اور جی وکی بیٹا کیا ہے یہ کہنا ہاں جی آپ یہ کہہ دیں وکی بیٹا ایک ریاکٹر کی نہیں ہے اسے آپ نے اپنے بیٹے کو غصے سے کہنا خاموش تم نے مجھے میرے مہمانوں کے سامنے زلیل کیا ایک ہواں سٹارٹ ساؤنڈ سٹارٹ ساؤنڈ کیمرا ایکشن وکی بیٹا تمہیں کس سے لڑکا یار کھلو ہاں کھلو یہ گوکے کھلو اپنے ڈائلوگ بھول رہے ہو کھلو جو کھلو تم اپنے ڈائلوگ بھول رہے ہو میں انہوں نے کہلا بھی تنو کیڑی کوڑی نہ پیا پہلے یہ تو کہ خاموش پہلے تم نے میرے گھر آئے ہوئے میں مانکس نے مجھے زلیل کیا وہ چوپ کھڑا میں انہوں کیدہ خاموش کہہ دا گوکہ بات ٹھیک کر رہا ہے آپ کچھ بولیں گنگنائے کچھ بھی کریں ڈیڈی میں مینہ سے محبت کرتا ہوں خاموش اس گھر میں میرے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا یہ ڈائلوگ نہیں ہے گوکے ڈیڈی میں مینہ سے محبت کرتا ہوں وہ تو کدہ دیا دیکھنے چاہے ڈیڈی وہ بہت اچھی کلاکار ہے اس کڑینا تے پیارا ہے جی ڈیڈی ڈیڈی ڈریکٹر صاحب وہ جدو انہوں کڑینا پیارا تھے پھر میں ہوں کدہ روکا ہوں بھر روکنا ہے نا آپ نے نہیں کیوں روکا ہوں پھر کیا کریں میں انہوں کرن دو جو کردہ چلو جی فلم ختم ہوگا نہیں نہیں میں یہ ڈال کر رہا سی کوئی ہور سین پاؤ بھر تم روکو گے تو فلم بنے گی گوکا بھائی میں نے تاڑا مسئلہ سمجھ آگیا تو اسے سمجھ نہیں رہے ادیجنا وہ بڑھنا ہے جیڈے وہ کیا دا غیرت مان دے سٹارٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن خاموش پہلے تم نے گھرہ مہمانوں کے سامنے مجھے ضلیل کروایا میری عزت خاک میں ملا دی اور اب ایک ناچنے والی کا رشتہ لے کے آگے ہو دو کا لے کے آتا ہے یاڈی اگر آپ کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو بیسری کرنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں مینا آپ کے ہونے والی بہو ہے او یار نامنگنی کی تین ہے میں جا کے دیکھییا کڑی پہلے بہو بانگی میری اگر آپ نے یہاں کیا بہوперیم یہاں کیا اسوں کے لئے پہلے آپ کے دو کچھے کسی پہلے پاک کے دی ڈیڈی آپ نے اس کو ناچنے والی بولا ہے اور ناچنے والی پوتر میں ہے نہیں کیا سلیم یہاں پہ آپ کا ڈائلوگ ہے کہ اگر مینا ایک ناچنے والی ہے تو آپ کی پسند کی وہ لڑکیاں جو آج ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کا پول کھول رہی تھیں چلتے پھرتے اشتہار گلی گلی میں بکنے والی وہ گندی کتابیں جنہیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کون تھی ڈیڈی ایک بات کان کھول کے سن لیں جو حرون صاحب نے کہا ہے آپ وکی کے باپ ہیں اور آپ نے کہنا ہے آپ کا ڈائلوگ ہے اچھا تو اس گھر کے فیصلے تم نے کب سے کرنے شروع کر دیئے اور ذرا فوٹ ورک کے ساتھ فوٹ کے دب ٹورک ہندہ ہے کہ ڈیڑھ کے فوٹ آدھر جانا ڈیڑھ کے فوٹ آدھر اوکے کیوں اچھا تو اس گھر کے فیصلے تم نے کب سے کرنے شروع کر دیئے وکی آپ کی بات ہے ڈیڈی مینا میری زندگی ہے میرا پیار ہے آپ کا کاروبار نہیں اپنے کاروبار کے فیصلے آپ کریں لیکن زندگی کے فیصلے مجھے کرنے کا پورا حق ہے ڈیڈی مینا میری محبت ہے میرا پیار ہے آپ کا کاروبار نہیں واہ آپ اپنے کاروبار کے فیصلے کریں میری زندگی کا فیصلہ کرنا آپ کا کوئی حق نہیں کیوں وہ تمہارا باپ ہے حق ہے اس کا میں چھوڑے کہتا نا بچھاڑے گال نا بدا یہ میرا گھر ہے کسی ناچنے والی کا کوٹھا نہیں یہاں گھنگروں کی آواز سنائی دے یہ میرا گھر ہے یہ کوئی ناچنے والی گھنگروں کا اچھا کیے یار سیدھا سا ڈیالوگ ہے یہ میرا کوٹھا ہے کسی ناچنے والی کا گھر نہیں یہ میرا کوٹھا ہے کوئی ناچنے والی ارے نہیں آپ نے کہنا ہے یہ میرا گھر ہے کسی ناچنے والی کا گھر نہیں ہے وکی یہ میرا گھر ہے کسی ناچنے والی کا گھر نہیں ہے کوٹھا نہیں ہے کیوں؟ وکی، یہ کسی ناچنے والی کا کوٹھا نہیں ہے یہ میرا گھر ہے پہلے کہنا میرا گھر ہے پہلے کہیں گے تو پھر ہو دائی وکی، یہ میرا گھر ہے کسی ناچنے والی کا کوٹھا نہیں ہے جہاں صبح شام گھنگروں کی آواز سنائی دیں جہاں صبح شام گھنگروں کی آواز آتی رہے ڈیڈی، اگر گھنگر کوئی چھنکار آئے گی اور تمہارا صبح صبح اٹھنا آسان ہو جائے گا اچھا اب آپ نے چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے اس گھر کی شان و شوقت دیکھو اور اس لڑکی کی حیثیت یہ پتلہ یہ پتلہ دیکھتے ہو ڈھائی لاکھ روپے کا اور یہ پتلے سوہ تین لاکھ روپے کے کیوں؟ اس گھر کی شان و شوقت اوہ یار میرا ہاتھ ہوا جی فانوس نے نگتے آت راکھ لیا اس گھر کی شان و شوقت دیکھو اور اس لڑکی کی حیثیت کیا ہے واہ؟ یہ پتلہ دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہمیں انہاں بھائی تھیوں داروز دائی لاکھ روپے کا یہ پتلہ ہے اور یہ دو پتلے سوہ تین لاکھ روپے کے ہیں ڈیڈی دکاندار نے تنو ٹھگ لیا ہے اے ہی میں تنو شالمیوں پنجی سو دلے اور وہ دیکھو وہ تمہارے لیے خاص میں پیرس سے خرید کرلایا تھا بارہ لاکھ روپے میں وہ والا اور ادھر دیکھو وہ پتلہ پیرس سے بارہ لاکھ روپے کا تمہارے لیے میں خرید کرلایا تھا بہت فضول خرچیں ہیں تو یہ کلین یہ جھومر پانچ لاکھ روپے کا اور یہ کلین اور یہ جھومر پانچ لاکھ روپے کے ہیں چاچا جے دینہ لگا کرو بہت ریڈ دا سرے ہیں اور تمہارے اس کمرے کی سجاوٹ میں میرا پچاس لاکھ روپے لگ گیا ہے اچھا انہیں سجاوٹشنا زمین دی قیمت بھی پا لگیا ہے اور تم اتنی قیمتی چیزوں میں رہنے والے رائے عمرنات کے اقلوتے بیٹے ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں اوہ یار میرا یا نا بھائی دیکھو ویکی میں مقمل میں ہیرے اور جواہرات جڑنے کا شوقین ہوں ٹاٹ کا پیون لگانے کا نہیں دیکھو ویکی میں مقمل میں ہیرے جواہرات جڑنے کا آدھے ہوں ایسا نہیں گلہ کرتا کرتا تیسرے ملے نگڑ جانا میں ملیاں جلا بریاں میں کہا پا جی میرا ابا فوٹو ورک کردہ کردہ ادھر تیلیا آج ایجا ٹاٹ کا پیون نہیں لگاتا میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگاتا تم نے جو چاہا جیسے چاہا میں کچھ نہیں بولا لیکن آج کان کھول کر سن لو میرے جیتے جی وہ اس گھر کی بہو نہیں بن سکتا تم نے جو چاہا جو مانگا میں نے تجھ کو دیا لیکن وہ لڑکی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی واہ شاہ باش اچھا یہاں آپ نے ایکزٹ ہو جانا ہے ایکزٹ ہو جائیں اے ایکزٹ وہ فریم چھو تھا باہر یہاں وہ فریم چھو نہیں باہر دو فلم چھو باہر ہیں اچھا مینہ اب تم آجو یہاں پہ لیکن ابھی تک دانش صاحب آپ کا بیسٹ ایکٹر گو گائی رہا ہے بہت اچھی ایکٹنگ کیا جا صاحب وہ تو کرنا دیو جو پیچھے سے آوازیں آتی وہ ایسے کرتا ہے اچھا سلیم اب تم ملائکہ کو برا ملک ہوگے جس کا کیریکٹر ہے مینہ کا اس کے بعد آپ یہاں سے غائب ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے ایک دم جو ہے ٹرانس میں چلے جانا ہے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ میں کیا کر بیٹھوں میں نے مینہ کو ہی بھیج گیا یہاں سے اس کے بعد آپ پسٹول پکڑیں گے اور گولیاں ماریں گے ساری چیزوں کو منشی جی آپ نے آنا ہے بچانے کے لئے میں اوڑا ہے؟ ان کو بچانے کے لئے جائیں آپ کو گولی مارنے لگیں گے آپ نے بچانے کے لئے آنا ہے سپیڑا مانی بوتر میں آر سار سار ہے ٹھیک مینہ چلی جاؤ یہاں سے اس گھر میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے دھائی لاکھ کا کلین ہے اور پانچ لاکھ کی یہ مورتی چلی جاؤ کچھ ہی نہ چکلی مہگتوں پر آنگا ٹھاڑے پانچ لاکھ کا یہ فانوس اور یہ مورتی یہ پیار کی مورتی ایک نہیں پائی؟ ساڑھے تین لاکھ ٹھاڑے تین لاکھ کی یہ مورتی ہے اور یہ جو فرانس سے میرے اونک یہ فرانس سے لائی ہوئی مورتی ایدر کھا رہے ہیں ایدر با اونوں میں کہاں دیا تیرے لیلت میں انجوینا کروں اور یہ گھر پچاس کروڑ کا مرے لئے سجا ہے تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں چلی جاؤ یہاں سے چلی جاؤ جتھے مرضی راؤ نکلے تو بس مجھے نو لکھا منگوا دے وے وہ صحیح دیوانے وہ جاندی جاندی وہ پھٹی پا کے گئے اے اے اس گھر میں اے نہیں نہیں مکی بہتھے یہ کیا کر رہے ہیں اے تو میں اک ڈائلاگ بھی نہیں بولیا مورتی توڑنیاں آہ توڑنیاں پہر آہ ڈگڑاں تھلے مونشی صاحب باہر جائیں آپ باہر جائیں باہر اے نکسان انہوں نے پہلے نہیں آئے انہوں نے جس گھر میں پیار نہیں وہاں یہ پیار کی مورتی کیوں ڈرہ مورتی مورتی کیوں؟ نہیں نہیں یہ پہلے گوڑی چلے یار کہ تم انچے پر تکا رہے ہیں اب میری بات سنو تم نے تب آنا ہے جب یہ اپنے آپ کو گولی مارنے لگے گا ہاں او دوں آنا تو اور جس گھر میں روشنی نہیں اس گھر میں یہ فانوس کیوں نہیں نہیں بکی بیٹے تو کچھی توڑن دے گا منو پھر اگر ہو سکے تو نقصان نہ کریں میں تھے تازہ پہ کوئی نقصان نہ ہو جائے ٹھیک ہے ساباش جس گھر میں انصاف نہیں وہاں یہ انصاف کی مورتی کاؤں بھائیو کتے ہوتا رکھی نہیں تو سی یار لو بجٹ ہے نا بھائی تو میں کہا تھا انصاف کی مورت بھی لانی ہے جڑی آئے تو پہلے توڑ لے وہاں بھی لے آ دیں آنگی چلو ابھی توڑ دو یہ توڑ دو کھیڑی کھیڑی ہوں دو وہاں جو کھیڑی توڑنی یہ کہ و خیشن والی مورت دوبارہ ڈائلوج جس گھر میں فیشن نہیں وہاں فیکشن والی مورتی جس گھر میں فیشن نہیں وہاں یہ فیشن کی مورتی deal آہاں نہیں 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 ویچی بیٹھے ہرے کیا کر رہے ہو جس گھر میں حساب کتاب نہیں وہاں یہ منچی جس گھر میں فرانس کا ویزا نہیں وہاں یہ فرانس کی مورتی کیوں یہاں یہ اے توڑ دے انہا چوڑ دو چوڑ دو جس گھر میں روشنی نہیں وہاں یہ بل کیوں جس گھر میں بیٹے کی بات نہیں مانتا وہاں یہ آتنی کیسے داری پار دیا توڑ دو اور جس گھر میں میری مینہ نہیں وہاں وکی کیوں منچی آجا منچی ہوئے منچی منچی صاحب آئے نا بچائے ان کو انہا دو منٹ روک با باتھروم چاہاں تو دو منٹ روکتا ہیدھر آ ناظرین بگ تو ایک چھوٹے سے بریک ہے کہیں جائے گا ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے آپ ہمارا شو اوہ نائی میں آنی کی دے لانگ دے لونگ دے نایر پاہے دے چاڑی پنتاڑی منٹ بے ہلی دا چاچا تو بات بے اخنا ہے ساڑھا دے چھتی منٹ سارا شو مشہوریاں ترے پیونے میں اکھنیاں ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمارے پاس سلیم البلہ صاحب کے چچا ہے گاؤں سے تشریف لائے ہیں غالباً سلیم سے ناراض ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والایکم سلام ورونکی آلا اللہ دا شکر چاچا ہی دوشنہ ہو ماد ربنا بڑا کرمیا یار لیکن کیوں نہیں لیا ماد ربنا بڑا کرمیا یار چاچا تسریف لائے ہیں چاچا تسریف لائے ہیں چاچا لیٹ ہوگیا تو خوند ہے جو دا بیڑا گر ہوگیا پینڈ کوئے ہو جو جو بیچ گالا کرے نا موندا ایش یقین کر سجی انگلی بڑھتے ہیں کیوں دائیں انگلی کیوں گاڑھتے ہیں انہوں میں تسریف لئے ہیں سلیم صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی جو چچا ہیں میں چنگا پلائے تھے سیٹل میری وجہ تو تاڑی بھی جا تھا یہ دا کٹا عزت ہے میں مار مار چپیڑا تھا یہ نہ ہوگیا پھر مارے نہ سر ایسا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عزت پر کوئی حرف آگیا ہے تو آپ کو کام کیا کرتے ہیں جو بڑی عزت ہے کاکا توں یہ کام کرنے ہیں تینو ماہ پیوں نے اس لی پڑایا ہی ہٹا کٹا توں ہے تینو اللہ نے آتھا پیار دیتے ہیں مون اکی کرنے ہیں میں دیکھے بات سنیں یہ دی وجہ تو یقین کر لوگ کی سانو جتوں نے اس کام چپے آنا لگ کی سانویدی وجہ تو خرق ہی کہیں دے چاچا جدو میں اس کام چلیسی ہو تو بھی تنو یہی کہیں دے سی ہمیں یہ کہیں دے سی ہمیں کہیں دے ہی مارنی مکی نہیں کپڑے کپڑے کٹھے دے دیو یار کپڑے کپڑے کیا چاچا تو شو چو لینہ ہے کہ ہم عام تو لینہ چاچا انو خبار چلوے اٹھے لائے بڑے ہو چکے ان کی شادی ہو چکی اور ان کے اپنے بچے بھی ہیں آپ اب اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ارزا پتے شادیاں ہو جڑے چاچے پڑے جیدہ ریشتے موقع جاندے ہیں اور کدی نوانڈا بھی معجد آئے ہیں ہو 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 جنی تیجی نا تیجی نا تیجی کیتا نا ہو جا نا چاچا جی آپ تو خراب ہویا ہے نال گوگے بچارے انو بھی خراب کر لیا بیکھو او یا منڈا بھی نالی ہوں دا یہ گوگا ہے ان کے ساتھ ہی ہوتا ہی ہے او یا تاڑے ٹک ٹاوگ میں بیہنا ہوتے میں نے انہی شرمندگیوں دیا نا پینڈ چا اچھا لیکن وہ والگر تو نہیں ہوتے وہ تو اچھے ہوتے ہیں اوہ ارزا پھر تو پوتا سارے بیکھے نہیں ہم میں ایک نہیں شڑیا میں بیکھا نہیں کار دیا کیا کاخوی دیا اور ملین تو اکتے سبسکرائبر ہو گیا چاچا اکلکار سانوں کام کرنے اوہ ملین ملین تو ملین تو مار مار جترنا بیڈن کار طغ کے پر دیا اوہérie تب99% ہی wide پوبارہ چاچا ضر اور دیویں ت коммент قدین ٹرین پھے دیا Copan егор leave تبoud що там پیڈjے نا لیے اوہی اللہ بیڈی گڈیاں اسب может کیا جانا بیورت اور خواہم اب تو یہ نکتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں دے ہیں اوہم ارلی تبا ہے پوٹے پ german کر دے ہیں چونے پنیا امی نا رائعہ چاچا بitions پیٹ ساڑھا ہی بنگڑا کو گے رہا کو آڑے دن آڑیا ہے بہت اچھی جگہ ہے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں سارے ہی چنگی ہیں اے نوہرے کی موت پہیا ہے ایک کڑے کام چپہیا ہے پاکستان کا اساسہ ہے یہ یہ چار جگتاں کرنا اساسہ بڑھنے ید ہے اوہی اساسے ہوں اندھے یا جنہ کو اپنے ملک بجلی تیار کرو ساری جندگی تاڑھنا ہوئے ساسے ہی ہیں آپ نے کیا کیا ساری جندگی چچا ہاں شہر چپالک پیجیا باتو پیجیا ہاں نہ پیجیا باتو پیجیا تو آپ سمجھتے ہیں بہت ہی باتو باتو نہ کرے آپ چچا تو بھنگلے بات نہیں نکلیا ساریم نے بارہ ملک پھیرے نے ایک کٹے وہ ساتھکار دے بلی بھی پھیر لیندہ ہی نے پھیر چچی کا کیا حال ہے یہ گال ہے کہ وہ پچھن آلی کیوں وہ کیمرے آٹھ داست چلنگا ہے پوری دنیا دے گال جاندہ ہی تیری ہاں بانجی تیری سیلی نی آئی کی نا آدھا آرزو اچھا دیکھتے آپ ہمارا شو اوہ نئی میں آنکھتے ہیں لانکھتے ہیں لونکھتے ہیں نایر پاہے ہیں چاڑی پنتاڑی منٹھ پہلی دا ہاں چچا تو بہتو بہتنا ہے ساڑھا دے چھتی منٹھ سارا شو مشہوریاں تیرے پیونے بے کھنیاں چچا چچا مکادما کی ہے مکادما ہے کہ میرے کو باجی داتریم کیا ہوں کی گالو اسی اوہ پتھے درد آئی ہوئی نا کھتے ہیں کیا پتھے دردگار دے چھتے ہیں اوہ تینوں میں ایتھے ہیں این آج رہن ہی نہیں دے چھتے ہیں چچا ملتے سمجھ نہیں آئی تا نو گیڑ تو اندر کے تاں اون دیتا ہوں یار آپ تے تو تھلے ہوں گی آجانا ہوں نا نا کھولے اون چچا آپ نے بات کی تھی کہ پتھوں کا آپ پتھے نی آرے پتھے نہیں آپ پتھے نی آرے پتھے ہیں پتھے تو وہ پھلوانوں کے فعلانаны تو انکے اندر کیا س precedent پتھے ہیں کہ Cabinet پتھے تھے ہیں sele carrying طاقہ далее چاارا چاہا چاہا سبانا چاہا چاہا ہوں چاہا ہے نے اس کے لئے پتھے پتھے کردے بات کے جانگے کہ میں پتھے شکا ہوا đi نی آرے پتھے workforce pimaker ch جن رہا موربے ہیں یہ انجان میں گئے اور یہ weiter ہے Talent حar کہ صرف بڑھ جا سنизнес انجان میں جائے گا ل THقام اور موربے ہیں میں سن gente پتھ کے ساتھ کیوں من خWERہ کے لئے اللہات نہ کر لیکن من ب قاتل گئے essas ان کے لئے کے لئے کونس انجان سے ڈالکر چاچا تیانا گالکارو بھی سریعہ دا کام کرتا تھلے انہوں نے بھی داتری رکھئی ہے ایہ نے؟ ہاں جی اے پوتے اپنا کے پاکی رو انہوں نے کپڑے کپڑے دیو جوتھی جتھی دیو یار یہ ام نے اس کو پٹے میں باندھا ہوا ہے بھائی یہ پورا پاکستان جو ہے نا وہ اس آدمی سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے کیتا کی اینہ کارنا پیار کرتا ہے ناڑا لوگوں کو ہساتا ہے کھلاتا ہے لوگوں کے چینوں پر مسکراہٹیم بکھیرتا ہے آنکھوں سے آنسو چُراتا ہے غم لے لیتا ہے خوشیاں دے دیتا ہے میں ایک گال کی تھی تو مجموع ہی لاڑے آئے میں نے ایک کام کرنے میں پہلے دین تو اس کام دے خلاف سی اچھا ہاں میں نے پتا ہوں ناڑا بھی انہیں تھے میں نے ہوتا ہی لطا بڑھتے نہیں آئی اچھا تیرا شوق نہیں تھی تو میں نے ریڈی تھی پاکے منگنا سی اچھا تیرا شوق نہیں تھی پاکے منگ ساگتا ہی اچھا نہیں نہیں اس نے ٹانگ رکھنی تھی ریڈی اچھا نیتاری رہنہ سے چاچا ساڈلی کیلیا ہے پرنو اچھا گوڑھوڑ نکڑا ندیا پینڈا بھیلنا لیا اچھا اچھا سیزا ناڑنے دا ساگ بھی لکرانا تھا ساگ کھانا چیئی جائے پینا لیا جائے پتھے کھاڑا دے ساگ کھاڑا یہ کیا ہے تیلین مسئلFSئون اچھا کھانا fight کھانا آپ پیشانو جائے انجم مسئلпонرد吗 داخل película انجم اس کی تککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک کرو کم کھاڑی ڈ سلیم دا چاچا کے تھے رہنگا ہے واہ واہ اچھا دیکھو اپنی پہچان اپنے بتیجے سے ہے اور اسی کے کام کے خلاف ہے سر یہ پرابلم بڑی ہے کہ کسی کو بتائیں کہ ہم ایکٹر ہیں وہ تو ٹھیک ہے کام کی کرنا ہے ایکٹر کو کوئی جو بھی نہیں جیسے سانون بوئیزے بھی تیرا بتیجاگی کام کرتا میں دازدہ ہی نہیں ہے مینوں کی پتا کی کام کرتا جو مردی کرے اپنی کبر پاری کرنے دیا جار اس میں کبر پاری کرنے والی کون جی بات ہے پاری یا ہی ہے چنگیاں ماریاں گلہ کر رہے ہیں پہہے تھے بلٹو دیا ہوگا ہے اچھا وہ جو آپ نے داتری مار کے اندرے باہر نکال لیا ہے وہ میں نے کہا ہی پتھے چکا دے یارو نے یہ مہت انڈا پر اچھال پہ چاچا اٹھ چلیے اچھلو جاں اپنی شکر میلا لگا اچھے گا اچھے گا پانجی رو ہیں اگلی پانجی رو ہیں میری تریگہ میں پھے رو ہیں چھال چاچا مکا ساریاں گلہ چلیے پانجی رو ہیں میرے کپڑے نہیں یہ کپڑے ایسی دیا نے تو نکرچی ایکٹنگ کر دا رہہاں اچھا اس لئے میں کہہ رہاں کہ اچھا سمجھ دیا کہ جھڑے میں کپڑے نہیں پوندیا جی جی اچھا 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 است.. اچھا 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 جاں لگے ساری تلاشی لنے اچھا یہاں پر ذاتی کپڑے صرف لالہ گئے ہیں آفریہ اگر ہم اگر ہی کو اگر ہمارے پرداؤ ڈالی ہے کیوں؟ اگر ہم اگر ہمارے پرداؤ ڈالی ہے تمر باہر در مطاف شکریتا آفریہ آفریہ جب کیسے کہتے ہیں اگر ماسا ہم انسلٹ ہو؟ اس کا ہے اس کی طرح پر دیکھو مجھے انسلو سکتا ہے مجھے انسلو سکتا ہے لگتا ہے باوری تھانی کبھی یہ جنو سکتا ہے اسے پر ایسے کو جب ملکتا ہے اس سے کہہاں سکتے ہیں ہم تو کوئی پھوچھا ہے بی بات سننے ساشا دوسروں کو کر رہے ہیں اپنے باتیجے کو کریں باتیجا میرا کہاں پڑا آنا چلی شروع ہر گا مہم ایسے ایسے کچھ کھانا کی ہے تو کوئی نشا روشہ کرتا ہے چاچا میں تیرنا لو تکڑا ہی مرنہ کوڑ کے بے ہلا اب ہلا اوڑا ہی پیڑا بے بے کھڑا ہی دوسریے کیا؟ اس کا تحول پر ایسی چاہتے ہیں دس تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایسی ان تحول مجھنے ہاں میں آپری داتری کھارے گا ایسی ایک منتر ہاں داتری دا را ہے اس کا تحول کرنا تکا ہوں یہ پینٹ بھی یہاں جو دو ہمیں یہاں پینٹ تکا ہوں اس نے دار دا را ہے سلیم صاحب یہاں کہ انہوں نے داتری مار کے کسی کا پیٹ پھار دیا یہ تو کرمینل ہے کھاکویں نہیں کرمینل خوزرے نے لڑائی اور انہوں نے اندرہ ماریاں اتنمی نرامنیا ہے ناظرین بقت ہوا ایک چھوڑے سے بریک ہے کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد انہوں نے ساں میں شکر کر رہے ہیں کس بات کا جنہوں نے جانے نیولے در ڈانس بے اہلے ہیں اچھا انہوں نے کی کی رہے گا تیرہا نبھائی ہے تو جا ویلکم بیک ناظرین جی ارزا پہلے تو مجھے آپ کو آج دیکھ کے لگ رہا ہے کہ میں نائنٹین سکسٹیز میں شو کر رہا ہوں اور میں خبرنامہ پڑھنے لگا پرانیاں فلمہ دیکھیں پچھے کنٹین تے بیک ہے ہو جی کڑی چاہ بی رہی ہوں دنی نالے کیمری آر بے رہی ہے حریب صاحب نے بیک کے لگ رہے کہ ڈائلیسز ہو رہے ہیں تھے ہے چوزہ کانوں میں لگتا کس نے گاڑا گڑیاں تھے گسے نہ تڑا بلڈ اتے آگیا ہے آج میں بریک میں باہر گئی تو ہماری آرڈینس کھمبے کے پاس کھڑی بھونے ہوئے چنے کھا رہی تھی آرے واہ آپ چنے اندر لے آئی آرے میں آرڈینس اندر لے آئی لیکن اب ان کے پاس بھونے ہوئے چنے بچے ہی نہیں آرے سارے بڑی چلاہاں گا انہیں کھمبے کو ریڈی بھی اپنی لوا لگی آرڈینس کے پاس کچھ بھونے ہوئے سوال بھی ہیں اچھا آہ تو آئیے چلتے ہیں بھونے ہوئے ٹیلنٹ دیکھتے ہیں اسلام علیکم مالکم صلی اللہ میرا نام محمد علی اور میں آج کچھ کہا کے دکھاؤں گا آج کہا کے کچھ سنا دیں دکھانے کی بجائے ہاں سنا دیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی برا نہیں برا نہ مانو بات کا یہ پیار ہے گلا نہیں ابھی ابھی تو آئے ہو بہار بن کے چھائے ہو ہوا زرا محک تو لے نظر زرا محک تو لے یہ شام ڈل تو لے یہ دل سانبل تو لے زرا میں تھوڑی دیر جی تو لوں نہ شے کے گھونٹ پی تو لوں ابھی تو کچھ کہا نہیں ابھی تو کچھ سنا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر میرا نام واسے علی ہے جی واسے علی سر اچھا جو نہ کہہ سر ڈھڑ، بازو اور ٹانگیں بازے میں سمجھ کیا بات ہے سر مرہوم بھائی ایکٹنگ بھی کرتے ہیں شائری بھی کرتے ہیں سنگنگ بھی کرتے ہیں سر میرا سوال یہ ہے کہ وہ بتائیں کام جو وہ صحیح کرتے ہیں اوہ لوگ کھو سر یہ میں بہت عرصے سے بتانا چاہ رہا تھا کیا 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 نا دا زیب سکرین دے دل سنالا نہیں نہیں پروگرام بغیر وی پی این دے چل جانتا ہے تو کام یہ صحیح نہیں کرتا جو صحیح کرتا ہے ایکٹنگ بھی کرتا ہے شائری بھی کرتا ہے اور کیا کیا کرتے ہو سنگنگ بھی کرتا ہے اصل میں بات بات ہے کہ میں ہر کام کرتا ہوں پار ٹائم وجہ یہ ہے کہ میں زمین پر آئے ہوں چھوٹیاں منانے کے لیے شائری بھی کرتا ہے ایکٹنگ بھی کرتا ہے گاتا بھی ہے ہر فن بکواہ صحیح جی جی آنسر دیں سر مجھے کوئی کام نہیں صحیح ہوتا میں جنرلی واقع ہے صحیح ہے میں جنرلی صحیح نہیں ہوتا جھاڑتے تو ایک کام تو صحیح سے کوئی اچھا آپ کے اندر کیا ہے لائر ہے ایکٹر ہے سنگر ہے شائر ہے آپ کو بھی تنہائی میں بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں آپ کے اندر کیا ہوتا ہے میں ایک پروفیشنل ہس بینڈ ہوں میں بیگم کی خدمت کر رہا ہوں یہ کام ہے یہ کام ہے سب سے اچھا کرتا ہوں واہ 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 اچھا کرتا ہوں اسلام علیکم میرا نام عبداللہ میرا تعلق گل گل بلجتان زلہ اسطور سے کیا خوبصورت ہے واہ 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 تو آج میں اپنے گل گل بلجتان کا کلچر کا سوانگ ہے اس پر ڈاس کرنا چاہتا ہوں سلمان واہ 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 آجو آجو سامنے آجو سیر شیڈ پر پوو دے کیا اگر صاحب یاد آگئی بہت پیاری دعا بہت پیاری دعا اچھا آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنی سمودھ مومنٹس کے ساتھ باب 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 وہ تھی علاقہ ہی رکس کر رہا ہے تو ذاتی رکس کر رہا ہے اچھا ایسے لگ رہا تھا کہ گل گت میں ایک بچہ پڑھنے کے لئے سکول جا رہا ہے اور سامنے سے ناغ نکلایا اور پورا گل گت پھر کے بے اکھلاؤ اے ہو جائے اک بھی نہیں اور سامنے سے شکر کر رہے ہیں کس بات کا جیوندی جہاں نے نیولی در ڈانس بے اہلی ہے اچھا ان کی کی رہی ہے تیرانو بہا ہی ہے تو جہاں جی بیٹا اسلام علیکم سر والیکم اسلام اسلام علیکم everyone with respect and love والیکم اسلام my name is Hafsali سر میں آپ کی پرسنیلیٹی کے بارے میں ایک شیر بولنا چاہوں گی واہ واہ اہا 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 ڈاکٹر شوکت ڈاکٹر شوکت ڈاکٹر شوکت ڈاکٹر شوکت ڈاکٹر شوکت ڈاکٹر شوکت اچھا مجھے یہ بتا دیں اس پورے شیر میں کوئی وڑ شوخہ تو نہیں آتا بس ٹھیک ہے سنا دیں نہیں سر لیکن ایک بات ہے جو پبلک میں بیٹھ کے آپ کی طریف کریں اس کی سیلری بھی بڑھ جاتی ہے نہیں دیکھیں بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں آج جی جی آپ سنا سوچا تھا اس بار نہ ہوگی محبت کسی سے آہا سوچا تھا اس بار نہ ہوگی محبت کسی سے تیری صورت دیکھی اور ارادہ بدل گیا آہا میں یہاں پر رمضان بھائی سے ریکویس کرنا چاہوں گا کہ یہ شیر ایڈٹ میں نکل بھی گیا تو بھابی کو واقع پورا بتا لگا ڈاکٹر شوکت ڈاکٹر شکریہ بہت چکریہ بس مسلا یہ نا کہ وہ دو سال پہلے نہیں آئی ڈاکٹر شوکت پرانے شو پہنے بیٹا چوک کے دیکھو لیکن وہ تو ہے نا ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی سعوبت کے بعد آیا اہا اہا ای مزاجوں کے دشت دیکھے کئی روئیوں کی خاک چھانی واہ پہلی اری جدو میں ہارون صاحب نے ملاقات ہوئی نا میری دیکھنو نا میں کہے پندہ کی کرے گا مطلب داگدہ ہے ایدی پرسنیلٹی ہے جدی بھی چھونے اٹھ کے پیڑا مارا لاتے ہارون صاحب پہلے آپ کو اپنی ایسی لوگ کا خیال کیوں نہیں آیا اچھا میں اس میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ کسی بھی آن سکرین چاہے وہ کوئی انکر ہو چاہے وہ کوئی کمیڈین ہو چاہے ایکٹر ہو چاہے سنگر ہو کچھ بھی ہو ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیسا آپ کو پریزنٹ کرتا ہے اسکرین کے اوپر پہلے میں اپنے شو کا خود ڈائریکٹر نہیں تھا تو اس لئے مجھے ماننا پڑتی تھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کا کام ہے انہی کو ساجے لیکن وہ جو آپ کے یہاں پہ اتنا بڑا سا موقع تھا اس میں ڈائریکٹر کا تو کوئی رول نہیں اسے موقع تو فیضا چکے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا شو انچاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ